اسلام علیکم ڈیسٹوڈنٹس ہم نے پنجاب پولیس ریکروٹمنٹ کی پریپریشن کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا تھا آج اس کا لیکچر سکس ہے لیکچر سکس پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں عطفید ناصر خان جو ہے یہ آپ کے ساتھ پولیس کا سٹیبل کی ریکروٹمنٹ کی پریپریشن میں ساتھ ساتھ ہیں آپ لوگ اپنی تیاری جاری رکھیں آج ہم اپنا چھتا لیکچر جو ہے اس کا شروع کرتے ہیں سیونٹی قویسٹن نمبر تک ہم نے آلڈری سال کر چکے ہوئے تھے میری پچھلی ویڈیوز میں سیونٹی قویسٹن تک سال ہو چکے ہیں آج ہم آگے موو کرتے ہیں قویسٹن نمبر سیونٹی ون پر سیونٹی ون میں کیا کہہ رہے ہیں ایک میز پانچ سو روپے میں خرید کر چار سو پچاس روپے میں بیچی گئی بتائیے کتنا نقصان ہوا سیدھی سی سی سٹیٹمنٹ ہے کوئی زیادی راکٹ سائنس اس میں یوز نہیں کی گئی ایک میز پانچ سو روپے میں خریدی گئی ہے کتنے میں خریدی گئی ہے پانچ سو روپے میں خرید کر اس کو بیچا کتنے میں گیا ہے ساڑھے چار سو روپے میں تو صاف سی بات ہے نقصان ہوگا کتنا نقصان ہوا ہے جی پچاس کا کتنا نقصان ہوا ہے پچاس کا تو آپشن سی ایز کریکٹ ون سیونٹی ون کا اس کے بعد سیونٹی ٹو کو دیکھیں رائے شہر جار اکبر نے ایک پرانی سائیکل پندرہ سو روپے میں خریدی دو سو پچاس روپے اس کی مرمت پر خرچ ہو گئے اور پھر انیس سو روپے میں فروخت کر دی بتائیے اسے کتنا نفع ہوا ایک شخص ہے جی رائے شہر جار اکبر اس نے ایک پرانی سائیکل کتنے میں خریدی ہے پندرہ سو روپے میں تو اس نے خریدی ہے جو نقدر اس نے پیسے لگائے ہیں اور اوپر اس نے کیا کیا اس کی اوور ہالنگ پر اور اس کی مرمت پر بھی کتنے لگا دیئے دھائی سو روپے تو کتنے ٹوٹل خرچہ ہو گیا پندرہ سو جمع دو سو پچاس کریں گے تو سترہ سو پچاس روپے ہو جائیں گے اور پھر انیس سو میں بیچی ہے اب اس کو ایک ٹوٹل قیمت اس کو کتنی پڑی ہوئی ہے سترہ سو پچاس اور انیس سو روپے میں اس نے بیچی ہے تو کتنا نفع ہوا اس کو نفع دیر سو ہوگا جی آپشن سی اس کریکٹ ون کتنے رنز اس کو پڑے ہیں جی اٹھارہ رنز دیئے ہیں اور چھے وکٹ نے اس نے حاصل کی ہیں اس کی آست رنز فی وکٹ آست رنز فی وکٹ کیا ہے جی آپ نے اٹھارہ کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے کس کے ساتھ چھے کے ساتھ اٹھارہ ڈیوائیڈ بائی چھے کریں گے تو سیدھا 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 سی سوال ہے آنسر آ جائے گا 3.0 یا 3 آ جائے گا آپشن سی اس کریکٹ ون اس کے بعد دیر سوٹس آگے آئے جائیں عفت عاشق نے قیسٹ نمبر 74 عفت عاشق نے ریاضی میں 94 نمبر اردو میں 78 نمبر سائنس میں 82 نمبر اور دنیات میں 74 نمبر حاصل کیے اس کے آست نمبر فی مضمون دریافت کریں اب یہ آست معلوم کرنی ہے تو آست کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو سال کر کے بھی دے دیتا ہوں قیسٹ نمبر کو قیسٹ نمبر is 74 اب اس کے نمبر کتنے سبجیکٹ میں ہیں جی اس کے نمبر ہے چار سبجیکٹوں میں کون کون سے ریاضی میں کتنے نمبر لیے ہیں 94 اردو میں 78 ماس لیے ہیں سائنس میں 82 لیے ہیں اور دنیات میں 74 نمبر لیے ہیں اب آست کیسے نکالتے ہیں دیتا ہوں ان تمام کو جمع کر کے بٹا ان کی جو تعداد آئی ہوئی ہے کتنی ہیں تعداد کتنے سبجیکٹ ہیں ایک دو تین چار تو بٹا چار کر دیں گے تو دیر سٹوڈنٹس ان کو اگر آپ ایڈ اپ کریں گے تو یہ کسی اس کا فارمولہ ہے آست نمبر نکالنے کا کس کا فارمولہ ہے آست نمبر تو آست کتنا آ جائے گا ان کو اگر آپ ایڈ کریں دیر سٹوڈنٹس وہ آپ کے پاس آن سان آتا ہے تین سو اٹھائیس بٹا چار کریں گے تو آپ کے پاس اس کے جو آست آ جائے گا وہ 82 آ جائے گا تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ 82 نمبر ہیں تو 74 کا جو کریکٹ آپشن ہے that is آپشن سی آپشن سی جو ہے اس کا کریکٹ آپشن ہے کیسے آیا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے کوسٹ نمبر 74 کو سال کیا ہوا ہے کہ آست نمبر کیسے نکالنے ہیں دیر سٹوڈنٹس آست نمبر فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے تمام کو جمع کرنا ہے بٹا ان کی تعداد تو جو جواب آ جائے گا وہ آپ کا آست نمبر ہوگا نیکس آگے چلتے ہیں جی کوسٹن نمبر 74 پر 74 میں کیا کہتے ہیں جی پشاور سے کراچی تک کا فاصلہ 1674 کلومیٹر ہے اگر ایک گاڑی کی آست رفتار 93 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو تو وہ کتنے گھنٹوں میں پشاور سے کراچی پہنچے گی اب اس نے یہاں پر دیسٹوڈنٹس دو چیزیں دی ہوئی ہیں کون کون سی ایک دیا ہوا ہے کہ پشاور سے کراچی تک کا ٹوٹر جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہے 1674 کلومیٹر اب ایک گاڑی ہے جو کتنے کلومیٹر کے رفتار سے چلتے ہیں کہ ایک گھنٹے میں وہ کتنے کلومیٹر کرتی ہے 93 کلومیٹر فی گھنٹہ 93 کلومیٹر فی گھنٹہ کا کیا مطلب ہے کہ ایک گھنٹہ جب گزرے گا تو وہ کتنے کلومیٹر کر چکی ہوگی 93 تو وہ کتنے گھنٹوں میں سیدھی سیدھی بات ہے کہ ٹوٹل فاصلے کو اس کی رفتار کے ساتھ ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے اور جو ہمارے پاس جو آنسر آ جائے گا وہ ہمارا آنسر ہوگا کوئی پسٹر نمبر 75 کو دیکھیں توٹل فاصلہ کتنے ہے پشاور سے کراچی تک توٹل فاصلہ وہ ہے کہ سٹوڈنٹ 16 سو جو 70 کلومیٹر ہے اور گاڑی کی رفتار گاڑی کی رفتار کتنی ہے جی گاڑی کی جو رفتار انہوں نے دی ہوئی ہے وہ ہمیں کتنی دی ہوئی ہے 93 نے دی ہوئی ہے تو اب اس نے پوچھا ہے کہ کتنے گھنٹوں میں وقت پوچھا ہے اس نے کیا پوچھا ہے جی وقت درکار یا ٹائم پوچھا ہے تو وہ کیا ہوگا ٹوٹل فاصلہ بٹا گاڑی کی رفتار تو جی اس کا جو کریکٹ آپشن آتا ہے وہ اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں تو آنسر 18 آتا ہے تو کتنے گھنٹے لگیں گے جی 18 گھنٹے گاڑی کو لگیں گے یہ سفر تیہ کرتے ہوئے تو کوسٹن نمبر 75 کا جو ہے وہ بی آپشن ٹھیک ہے جی کوسٹن نمبر کوسٹن نمبر 75 کا آپشن بی is کوسٹن نمبر نیکسٹ وی موو ٹورڈز جو کوسٹن نمبر 76 76 میں کیا کہتے ہیں جی عثمان نے تین مرتبہ گولہ پھینکا گولہ پہلی مرتبہ 8.2 میٹر پر دوسری مرتبہ 8.4 میٹر پر اور تیسری مرتبہ 8.6 میٹر پر گرہ اس کے گولہ پھینکنے کا عوست فاصلہ معلوم کریں یہ بھی عوست کا کوسٹن ہے جیسے کوسٹن نمبر 74 تھا آپ کے پاس جہاں پر اس نے کتنی مرتبہ گولہ پھینکا ہے تین مرتبہ تو تینوں جتنے جتنے اس کی لمبائی پر گیا ہے گولہ اس کو جمع کر کے بٹا تین کر دیں گے تو ہمارے پاس آنسر نکل آئے گا تو اس کو کیسے کرنا ہے جی 76 سیونٹی سکس سیونٹی سکس میں اس ممان نے تین مرتبہ گولہ پھینکا ہے تو پہلی مرتبہ کتنا فاصلہ کیا ہے جو اس نے 8.2 جمع دوسری مرتبہ کتنا کیا ہے جی 8.4 کیا ہے جمع تیسری مرتبہ کتنا کیا ہے جی 8.6 کیا ہے تین مرتبہ اس کی آست معلوم کرنے دیں گے تعداد پر تقسیم کر دیں گے دوسری سٹوڈنٹ تو یہ اس کی کیا آ جائے گی آست آ جائے گا آست کا فارمولہ لگانا ہے اور ہم نے اس پرسن کو سال کر دینا ہے جی دوسری سٹوڈنٹس تو جب آپ اس کو سال کریں گے 8.2 پلس 8.4 پلس 8.6 دوسری سٹوڈنٹس کریں گے تو آپ کے پاس جو ٹوٹال آنسر آتا ہے وہ کیا آتا ہے 8.4 ہی اس کی آست آتی ہے تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہوگا 76 کا وہ آپشن بی کریکٹ اوکی اب 77 پہ آتے ہیں کہ چار آداد وہ کیا کہہ رہے ہیں جی چار آداد کی آست ساٹھ ہے اگر پہلے تین آداد کتنی ہیں جی ایک پچاس ہو ایک پینسٹھ ہو ایک ستر ہوں تو چوتھا آدد بتائیے اب ڈیسٹوڈنٹس چار آداد ہیں ان کی اس نے آست بھی بتا دی ہے تو چاروں کو جمع کر کے بیٹا آن کی تعداد برابر ہے آست کو فارمولا لگے گا اس کو کرتے ہیں جی کوشن نمبر 77 کو 77 میں کیا کہہ رہے ہیں جی کہ چار آداد کی آست آست کیا ہے جی آست دیا ہوا ہے کتنا وہ ہے جی ساٹھ چار آداد میں سے تین آداد اس نے دیئے گئے ہیں ایک پچاس ہے ایک پینسٹھ ایک ستر چوتھا آداد فرد کیا چوتھا آداد چوتھے آداد کو میں کہتا ہوں جی کہ لیٹ وہ ہمارے پاس جی سورنس کیا ہے ایکس ہے ٹھیک ہے تو اب ہم فارمولا لگائیں گے کہ چاروں کی آست نکالیں گے آست کیسے نکالتے ہیں پچاس جو دیا ہوا ہے جمع پینسٹھ اور تیسرا کتنا دیا گیا ہے جی ستر چوتھا ہم نے معلوم کرنا ہے ہم نے اس کو کس کا نام دیا ہے ایکس کا بٹا کتنے ہو گئے چار آداد تھے ایک دو تین اور ایک چار برابر کتنے ہیں آست کے یعنی کہ آست کتنے دی ہوئی ہے چار ٹھیک ہوگی جیس سوڈنس اب ہم نے اس کو سالو آؤٹ کرنا ہے کیا کریں گے چار درزہ کر ملٹیپلائے ہو جائے گا تو جی آ جائے گا پچاس جمع پینسٹھ جمع ستر جمع ایکس برابر ایکس جو درب کھا جائے گا تو چار تیفہ چھے چار چوبی دو سو چالیس آ جائے گا دیس سورنس اب ہم نے ایکس نکالنا ہے تو جی والے جو ہوں گے باقی عداد لیف سائیڈ پر جائیں گے تو ہمارے پاس نیگٹیو ہو جائیں گے جی ایکس آ جائے گا دو سو چالیس مائنس پچاس مائنس پینسٹھ مائنس ستر تو ایکس کی ویلیو آ جائے گی اس کو ہم سال کرتے ہیں اور ویلیو نکالتے ہیں جی دیس سٹوڈنس تو جب ہم نے اس کو سال واؤڈ کیا ہے تو دو سو چالیس میں سے پچاس منفی پینٹ منفی ستر کیا ہے تو آپ کے پاس جو ایکس آئے گا جو چوتھا عدد آئے گا وہ کتنا ہے پچپن آتا ہے تو پچپن آتا ہے سیونٹی سیونٹ کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ کتنا ہے جی پچپن ہے آپشن سی اس کریکٹ نیکس موو کرتے ہیں پچپن نمبر سیونٹی ایٹ ہی سینگ دیٹ چار لاکھ پچاس ہزار پر زکاة معلوم کرنے کیا کرنا ہے جی چار لاکھ پچاس ہزار پر زکاة معلوم کریں دیس سٹوڈنس آپ جانتے ہیں کہ زکاة کتنا ہوتا ہے تو ہم اس کا دھائی فیصد معلوم کر لیتے ہیں کوسٹن نمبر سیونٹی ایٹ سیونٹی ایٹ میں دیکھیں تو کیا کہتے ہیں جی سیونٹی ایٹ میں کیا کرنا ہے جی چار لاکھ پچاس ہزار پر زکاة معلوم کرنے زکاة کتنی ہے دھائی پرسنٹ ہوتی ہے آپ جانتے ہیں دھائی پرسنٹ کو کیا لکھنا ہے ٹو پوائنٹ فائی اوور ہنڈیٹ کریں گے پرسنٹ آگیا تو ڈیس سٹوڈنس اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہم اس کو سالو کریں ان دو سیفر کے ساتھ کیا ہو گیا یہ والے دو سیفر چلے گئے اب باقی کیا بچ گیا آپ کے پاس جرب ٹو پوائنٹ فائی ایٹ سٹوڈنس اس کو میں کیا لکھ سکتا ہوں پچیس بٹا دس لکھ سکتا ہوں تو اس سیفر کے ساتھ ایک اور سیفر کینسل ہو گئی تو ہمارے پاس کیا چیز بچ جائے گی چار سو پچاس ضرب پچیس تو اس کو ہم کریں گے تو اس کا آنسر آ جائے گا اس کو سالو کرتے ہیں جی ڈیس سٹوڈنس جب ہم اس کو سالو کریں گے چار سو پچاس ضرب دو سو پچاس کو تو کیا آنسر آ جائے گا گیارہ ہزار دو سو پچاس یہ ہمارا کریکٹ آپشن ہے یہ ہمارا جواب ہے تو سیونٹی ایٹ کا جو کریکٹ آپشن بنے گا وہ ہمارے پاس گیارہ ہزار دو سو پچاس ہے جہنی کہ وہ آپشن ای ہے سیونٹی ایٹ کوسٹن کا سیونٹی نائن پر آ جائیں کیا کہہ رہے ہیں جی ایک علماری میں انچاس کتابیں جن کی عوست قیمت گیارہ روپے فی کتاب ہے کہ ایک علماری ہے اس میں ٹوٹل کتنی بوکس ہیں جی ہمارے پاس انچاس ایک کتاب کی قیمت کتنی ہے گیارہ روپے تو اگر ہم انچاس کو گیارہ کے ساتھ ضرب دیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گی ان کتابوں کی ٹوٹل قیمت آ جائے گی اب آگے کہتا ہے کہ جی اگر ایک کتاب اور شامل کر دی جائے اگر ایک کتاب اور شامل کریں گے تو پہلے کتنی تھی جی انچاس انچاس میں ایک جمع کریں گے تو پچاس ہو جائے گی تو قوست قیمت ہے تو کیا کریں گے جس ہمارے پاس پہلے انچاس کتابیں تھیں ان کی قیمت معلوم کریں گے گیرہ روپے کے حساب سے اور پھر ہم کریں گے کہ اگر ہمارے پاس ایک کتاب شامل اور ہو گئی ہے تو پچاس ہو جائیں گی پچاس میں پچاس بکس ہو جائیں گی تو پچاس کی قیمت نکالیں گے اس کے حساب سے گیرہ شریعہ ساٹھ کے حساب سے اور اس میں سے آخری والی ویلیو میں سے پہلی والی ویلیو کو مائنس کر لیں گے تو ہمارے پاس جو جو نئی شامل ہونے والی کتاب تھی اس کی قیمت آ جائے گی جی دے صورت سے اس کو میں سالو کرتا ہوں کوسٹن نمبر ایز سیونٹی نائن کتنا ہے جی انچاس کتابوں کی قیمت انچاس کتابوں کی کی قیمت باحساب کتنا ہے جی عوض قیمت کتنی ہے باحساب گیارہ روپے یہ کریں گے اس کا جواب آئے گا اسی طرح اب آگے ایک اور بھی ہے کیا ہے جی اگر ایک کتاب اور شامل کر دی جائے تو وہ کتنی ہو جائیں گی پچاس کتابوں کی قیمت باحساب کس حساب سے باحساب گیارہ اشاریہ ساٹھ روپے تو وہ کتنی ہوں گی جی ٹھیک ہے اس کو ہم کلکولیٹ کریں گے جی دے سٹوڈنٹس تو انچاس کتابوں کی قیمت باحساب گیارہ روپے اگر آپ نکالیں گے تو وہ کتنی آتی ہے پانچ سو انتالیس آتا ہے کیسے آتا ہے ڈے سٹوڈنٹس تو آپ نے کیا کرنا ہے انچاس کو ضرب دے دینی ہے گیارہ کے ساتھ تو آپ کے پاس آنسر آئے گا پانچ سو انتالیس آئے گا اب ایک کتاب اور شامل ہو گئی تو کتنی کتابیں ہو گئی پہلے انچاس تھی تو اب ڈے سٹوڈنٹس ہو جائیں گی پچاس بکس ہو جائیں گی پچاس کتابوں کی قیمت نہیں ہو گئی ہے کتنی گیارہ اشاریہ ساٹھ روپے کی ایک کتاب ہے تو ان کی قیمت کیسے آپ نے نکالنی ہے آپ نے ضرب دے دینا ہے پچاس کو گیارہ اشاریہ ساٹھ کے ساتھ تو وہ آپ کے پاس جو پچاس کتابیں ہیں نئے ریٹ سے گیارہ اشاریہ ساٹھ کے حساب سے پانچ سو اسی وہ ہو جائے گی اب نئی کتاب کی قیمت نکالنی انچاس کتابوں کی قیمت تو پانچ سو انتالیس ہے پچاس کی کتنی ہو گئی ہے پانچ سو اسی ایک کتاب پر اضافہ ہوا ہے نئی کتاب کی قیمت کیسے نکالیں گے پچاس کتابوں والی قیمت یعنی کہ پانچ سو اسی میں سے سبٹریک کر دیں گے انچاس کتابوں والی قیمت یعنی کہ پانچ سو انتالیس کو تو ہمارے پاس کیا آ جائے گی نئی کتاب کی قیمت آ جائے گی جو کتنی آتی ہے جی پانچ سو اسی میں سے پانچ سو انتالیس نکالنے تو آپ کے پاس اکتالیس روپے آ جائے گی نیو کتاب کی جو قیمت ہے تو وہ یہ نیو کتاب کی قیمت آ جائے گی جی ڈے سٹوڈنٹس اس کے بعد ہم چلتے ہیں کوسٹن نمبر ایٹی پر کوسٹن نمبر ایٹی کو پڑھیں تھوڑا سا لوجیکل کسٹن ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا ایک گھر کے چار افراد کی عوست عمر کتنی ہے بیس سال ہے یعنی کہ ایک گھر میں چار بندے رہتے ہیں اور عوست عمر بیس سال ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک بندے کی عمر بیس سال ہے تو چاروں کی کتنی ہو جائے گی بیس زراب چار کریں گے تو اسی ہو جائے گا اس کے بعد آگے کہتا ہے کہ اگر دو مہمانوں کی عمر بھی شامل کر لی جائے تو ان کے گھر میں دو مہمان آ گئے ہیں تو ان کی عیج کو بھی اگر آپ شامل کریں تو عوست عمر کتنی بان رہی ہے بائیس سال تو اب بندے کتنے ہو گئے چار پہلے تھے اور دو یہ ہو گئے تو چھے ہو گئے چھے کی عوست عمر کتنی ہے بائیس سال ہے تو چھے کی ٹوٹل عمر جب ہم نکالیں گے تو بائیس زراب چھے ہو جائے گا اب وہ کہتا ہے کہ اگر ایک مہمان کی عمر کتنی ہو گیارہ سال ہو تو ٹوٹل جو چھے ہو گئے تھے ان کی عیج میں سے ہم کیا نکالیں گے ایک مہمان کی عمر یعنی کہ گیارہ سال کو مائنس کر لیں گے تو پانچ افراد کی عمر ہمارے پاس باقی بچ جائے گی پانچ میں سے ان چار کی سبٹرائٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس دوسرے مہمان کی عمر آ جائے گی تو اس کو ہم اس کلکلیٹ کرتے ہیں دیر سٹوڈنٹس پسل نمبر ایٹی کیا کہہ رہے ہیں چار افراد کی عوست عمر کتنی تھی جی بیس سال ہے جی چار افراد کی عوست عمر کیا ہے بیس سال تو چار افراد کی جو ٹوٹل عمر ہو گئی کیا کریں گے بیس ضرور چار کریں گے تو کتنی ہو جائے گی اسی سال ہو جائے گی ان کی عمر اگر اسی سال ہو گئی ہے تو یہ چار افراد کی جا گئی ہے ہمارے پاس اب انہوں نے کہا ہے کہ اگر دو مہمانوں کی عمر بھی شامل کر لی جائے تو دو مہمان اور آ گئے ہیں تو چار افراد پہلے تھے دیر سٹوڈنٹس دو اور آ گئے تو کتنے ہو گئے چھے چھے افراد کی عوست عمر کتنی ہے جی بائیس سال ہے اب کیا کرنا ہے چھے افراد کی ٹوٹل عمر کتنی آ جائے گی بائیس ضرور چھے کریں گے تو کتنا آتا ہے جی ایک سو باتیس سال ہو گئے ان کی عمر اب انہوں نے کہا ہے کہ ان میں سے جو مہمان آئے ہوئے تھے ایک کی عمر گیارہ سال ہے دو اور آ گئے سٹوڈنٹس اس ایک کی اگر عمر ہم ایک سو باتیس میں سے نکال دیں گے تو باقی کتنے کی بچے گی پانچ افراد کی عمر وہ کیا ہو جائے گی ایک سو باتیس تو چھے کی تھی منفی ایک کا انہوں نے بتایا ہے کہ کتنی عمر ہے جی گیارہ سال ہے گیارہ سال کو نکال لیں گے تو باقیہ جو پانچ افراد بچے ہیں ان کی عمر کتنی ہے جی ایک سو اکیس سال اب پانچ افراد کی عمر آپ کے پاس کتنی آ گئی ہے ایک سو اکیس اور چار افراد کی جو عمر تھی وہ آپ کے پاس آ گئی ہے اسی سال تو اب جو دوسرا مہمان ہے اس کی عمر نکال لی ہے تو دوسرے مہمان کی عمر کیا ہو جائے گی پانچ افراد کی عمر میں سے یعنی کہ ایک سو اسی میں سے چار افراد کی عمر یعنی کہ اسی سال کو کیا کر لیں گے ہم مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا ایک تالیس سال کیا ہے یہ جو دوسرا مہمان تھا اس کی عمر ہے جی دوسرے مہمان کی عمر کتنی ہے ایک تالیس سال ہے تو کوسٹن نمبر ایٹی کا جو کریکٹ آپشن ہے that is سی فورٹی ون جی جی دوسرے مہمان کے بعد آگے چلتے ہیں کتن نمبر ایٹی ون پر کیا کہہ رہے ہیں جی سکسٹی اوور ون فور فور کی مختصر ترین شکل ہے تو اس کو مختصر ترین شکل میں کیسے لکھتے ہیں جی میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں ایٹی ون میں کیا کرنا ہے مختصر ترین شکل لکھنی ہے سکسٹی ڈیوائیڈڈ بائی ایک سوچو والی اس طرح کے درس سوڈنس آپ کے پاس کسٹن آئیں گے تو اس کو آپ سیکھ رہے ہیں آسانی سے تو باقی بھی سارے ہو جائیں گے مختصر ترین شکل کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں کوئی بھی چیز کامن نہ ہو اب کامن اگر آ رہی ہے تو جو بھی چیز کامن آ رہی ہے اس والا ٹیبل اس کو پورا پورا ڈیوائیڈ کرے گا سب سے پہلے تو اس پر دو والا ٹیبل جاتا ہے دو والا ٹیبل دونوں کو پورا پورا ڈیوائیڈ کرتا ہے دو والا تیس مرتبہ دو والا دو سات چودہ دو دونے چار ٹھیک ہو گیا نیکسٹ اس کے بعد پھر دو والا ٹیبل جائے گا پندرہ دفعہ پھر دو والا ٹیبل جائے گا تو کریں گے چھے اور تین اور چھے چھتیس ہو گیا اس کے بعد جائے گا کون سا ٹیبل جاتا ہے جی تین والا جاتا ہے تین والا پانچ دفعہ تین اکم تین اور تین دونے چھے پانچ بٹا بارہ اب ڈیسٹورن یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ان دونوں میں سے بٹے سے اوپر اور بٹے سے نیجے کوئی بھی کامان ملتی ہوئی نظر نہیں آئے گی کوئی آسا ٹیبل نہیں ہے جو ان کو بورا بورا ڈیوائٹ کر دے تو اس کی جو مختصر ترین شکل ہے وہ کونسی ہے پانچ بٹا بارہ ہے اور پانچ بٹا بارہ اگر آپ اس کوئیسٹن کے کوئیسٹن نمبر ایٹی ون کا سکسٹی اور ون فورٹی کے گی مختصر ترین شکل نیچ پیج پر ہے یہ آپشن ایز کریکٹ آپشن پانچ بٹا بارہ ہے جی ڈیسٹورن ایٹی ٹو پر آئیں ایٹی ٹو میں کیا کہتے ہیں فور انٹو ون اوور ٹوئنٹی فائگ کی مختصر ترین شکل ہے جی ڈیسٹورن کسر کی شکل میں لکھا گیا ہے تو کسر کو آپ نے فریکشن میں لکھنا ہوتا ہے فریکشن میں کیسے لکھنے ہیں اس کا طریقہ کار ہے یہ بھی میں آپ کو ترات دیتا ہوں دیکھئے کوئیسٹن نمبر ایٹی ٹو ایٹی ٹو میں وہ کیا کہہ رہے ہیں he is saying that فور فور انٹو ون اوور ٹوئنٹی فائگ تو اس کو کیسے سالف کرتے ہیں یہ اس کی یہ کسر میں لکھا گیا ہے تو اس کو آپ نے فریکشن میں لکھنا ہے کیسے کریں گے یہ ڈیسٹورن یاد رکھئے گا کہ یہ جو چار ہے یہ ضرب کھا جائے گا پچیس کے ساتھ ٹھیک ہے جی اور یہ جو ون ہے وہ اس آنسر کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے چار ضرب پچیس پلس ون کرنا ہے اور بٹا جو بھی چیز چال رہی تھی وہ پچی تھی آ جائے گا ٹھیک ہے تو پچیس ضرب چار اگر آپ ڈیسٹورن کرتے ہیں تو ہنڈڈ ہنڈڈ پلس ون کیا ہو جائے گا ون زیرو ون اوور ٹوئنٹی فائیو آ جائے گا تو یہ کیا ہے اس کی جو ہے مختصر ترین شکل ہے ون ون اوور ٹوئنٹی فائیو تو آپشن ای جو ایٹی ون کا آ رہا ہے وہ ہے کیونکہ ون ون اور پچیس پر کوئی بھی ٹیبل نہیں ہے جو ان کو پورا پورا ڈیوائیڈ کرے گا ڈیوائیڈ کرتا تو پھر ہم اس کو مختصر ترین شکل میں بھی لکھتے لیکن ابھی تک اس کی جو مختصر ترین شکل ہے وہ کیا بنے گی ایک سو ایک بٹا پچیس بنے گی کیسے بنے گی میں نے آپ کو بتا دیا نیکس کسٹن نمبر ایٹی تھری پر آئیں ہی اس سینگ دیٹ چار بٹا پانچ جمع دو بٹا پانچ کی مختصر ترین شکل یعنی کہ ہم نے کیا کرنا ہے ڈیس ٹوڈنٹ اس کو سالو کرنا ہے کسٹن نمبر ایٹی تھری کو ایٹی تھری میں کیا کہہ رہے ہیں ایٹی تھری جو ہے کسٹن کو اگر آپ دیکھیں تو ہی اس سینگ دیٹ کسٹن نمبر ایٹی تھری کیا ہے جی چار بٹا پانچ جمع دو بٹا پانچ تو ڈیس ٹوڈنٹس جانتے ہیں کہ اس کا کیا لیں گے آپ ال سیم لے لیں گے پانچ اور پانچ کا ال سیم پانچ ہی آتا ہے تو پانچ کے ساتھ پانچ والا کینسل ہو جائے گا تو ادھر آ جائے گا فور پلس پانچ ڈیویڈر بٹا پانچ کریں گے وان ملٹی پلائر بٹو تو ٹو آ جائے گا یہ آ جائے گا چار اور دو چھ بٹا پانچ تو یہ اس کا کریکٹ آپشن ہوگا چھ بٹا پانچ ہوگا سو کسٹن نمبر ایٹی تھری کو اگر آپ دیکھیں تو ایٹی تھری کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ای ہے اس کے بعد چلتے ہیں کسٹن نمبر ایٹی فور کی جانب ایٹی فور میں کیا کہتے ہیں کسٹن نمبر ایٹی فور ایٹی فور میں ہی آپ نے شال کرنا ہے ٹویل اوور فائیو ملٹی پلائر بائی ففٹین اوور فور کی مختصر ترین شکل ہے کیا مختصر ترین شکل ہے کیسے آتی ہے دیکھتے ہیں جس کو ٹویل اوور فائیو ملٹی پلائر بائی ففٹین اوور پندرہ بٹا چار اس کو مصال کرتے ہیں کیا اس کا انصار آتا ہے جی تو سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں دیکھیں گے دیکھیں گے کینسل ہو رہے ہیں فائیو ونز فائیو تھری فور ون فور تھری آر ٹویل سو آنسر ویل بی تھری تھریز آر نائن تو اس کا جو کریکٹ اپشن ہوگا وہ کون سو ہے جی نائن ہے ایٹی فور کا جو اپشن ای آیا ہوا ہے آپ کا تو ایٹی فور کا کریکٹ اپشن کون سو ہے کریکٹ اپشن نائن ہے دی نیکس ہے ایسے ہیں کہ نمبر ایٹی فائیو تھری ڈیوائیڈ بائی تھری ملٹیپلائیڈ بائی تھری بہت ایپورٹن کوسٹن ہے اس طرح سے کوسٹن اور بھی ہیں اس کو ہم صال کرتے ہیں جی ایٹی فائیو کو قسطن نمبر ایٹی فائیو ایٹی فائیو ایٹی فائیو ملٹیپلائیڈ بائی تھری تو یہاں پر ڈیسٹورٹس بچے جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کون سا آپشن پہلے کرنا ہے ویدر ہم نے ڈیویجن والا پرفارم پہلے کرنا ہے یا ملٹیپلیکیجن والا تو یہاں پر آپ نے دیکھا ہے میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کیا فارمولہ یود ہوگا بورڈ ماس بورڈ ماس پہلے بھی بتایا تھا بریکٹ آ رہی ہے تو سب سے پہلے آپ بریکٹ کو ختم کریں گے بریکٹ آف کریں گے اس کے بعد ڈی سٹینڈ فار ڈیویجن آپ نے ڈیویجن کا عمل کرنا ہے اگر ڈیویجن آ رہی ہے تو ڈیویجن کے بعد ہے ایم سٹینڈ فار ملٹیپلیکیجن دینی کے آپ نے ضرب دینی ہے ملٹیپلیکیجن ملٹیپلیکیجن کے بعد ای کا نمبر ہوتا ہے ای سٹینڈ فار ایڈیشن یعنی کہ آپ نے ایڈ کرنا ہے ایس سٹینڈ فار سبٹیکشن کیا کرنا ہے آپ نے سبٹیکشن کرنا ہے تو پہلا کام آپ نے بریکٹ کو حل کرنا ہے دوسرا ڈیویجن کونسا عمل کرنا ہے ڈیویجن تقسیم کا عمل کرنا ہے تیسرا ضرب کا عمل کرنا ہے چوتھا جمع کا عمل کرنا ہے پانچمہ منفی کا عمل کرنا ہے نفی کا عمل کرنا ہے تو یہ تقیب آپ یاد رکھئے گا اب سب سے پہلے ہمارے پاس بریکٹ تو ہے نہیں بریکٹ کے بعد کس کا نمبر ہے جی ڈیویجن کا تو ہم کیا کریں گے پہلے اس چیز کو اس کا مطلب ہے ہم نے حل کرنا ہے تھری ڈیوائیڈ بائی تھری کرنا ہے تو کیا چیز آ جائے گی تھری ڈیوائیڈ بائی تھری ملٹیپلائیڈ بائی تھری کیا انسر آ جائے گا تھری ڈیوائیڈ بائی تھری ون ملٹیپلائیڈ بائی تھری اب ایک ہی آپ کے پاس اپریشن بچہ میں ملٹیپلائی گئے گا تھری وانزار تھری تو یہ آپ کا کیا ہے دیر سٹوڈنٹس انسر ہے یہ آپ کا کریکٹ آپشن ہے تو یہاں پر دیا ہوا ہے ایٹی فائیڈ کا جو کریکٹ آپشن ہے جو دے سٹوڈنٹ کیا ہے یہ ہے اس کو سال کرنا ہے کیسے سال کرنا ہے دیکھنے دے سٹوڈنٹ جب ملٹیپلائی ہو رہا ہو تو آپ نے یہ رہن میں رکھنا ہے کہ اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ کینسل آؤٹ ہو جاتے ہیں تو آپ نے لازمی کرنا ہے کوئی ایسا ٹیبل جو دونوں پر جا رہا ہو تو وہ اس کے ساتھ آپ نے اس کو کینسل کرنا ہے تو فائیو والا فائیو وانز آر فائیو جہاں پر کریں گے تو فائیو وانز آر فائیو کتنا بچ گیا ٹو پچیس پانچ پانچ پچیس ادھر بچ گیا کتنا آپ کے پاس فیفٹین ملٹیپلائیڈ بائی فور کریں گے تو آنسر ایز سکسٹی یہ آپ کا آپشن ہے جی کریکٹ کیسے سال کیا ہے دوبارہ دیکھ لیں کینسلیشن کا پروسس ہو رہا تھا کینسلیشن کی ہے وہاں سے پندرہ بچہ درب چار پندرہ درب چار آپ ساٹھ جواب آتا ہے سو ایٹی سکس کا جو آپ کے پاس کریکٹ آپشن ہے وہ اے ہے اس کے بعد دیئے سٹونٹس کیا چیز آئی ہوئے یہ ایٹی سیون ہے اس کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے جی ملٹیپلائی ہی کرنا ہے he is saying that 3.2 ملٹیپلائیڈ بائی 1.7 کی حاصل زرب ہے تو اب آپ نے اس کو حاصل زرب کرنا ہے کیسے حاصل زرب کریں گے جی میں کہا دیتا ہوں آپ کو ایٹی سیون ایٹی سیون ایٹی سیون میں وہ کہہ رہا ہے 3.2 ملٹیپلائیڈ بائی 1.7 دیئے سٹونٹس آپ اس کو پہلے تو بٹے میں لکھ دیں اشاریہ کو ختم کر لیں بٹا جہاں پر اشاریہ جاد رکھی گئے اشاریہ ختم ہوگا تو 1 آئے گا اشاریہ کے رائٹ سائر پر جتنے بھی ڈیجر ہوتے ہیں اتنے 0 زات ہیں تو اشاریہ کے رائٹ سائر پر جہاں پر 1 ڈیجر تھا تو ہم نے ایک صفحہ لکھ دیا ملٹیپلائیڈ بائی یہ سترہ بن گیا بٹے سے نیچے 10 زرب 10 کریں گے تو 100 آ جائے گا بٹے سے اوپر زرب کرتے ہیں تو جی دیئے سٹونٹس بٹے سے اوپر زرب کیا ہے تو ہمارے پاس 32 زرب 17 ہوا ہے تو 547 سر آیا ہے بٹے سے نیچے 10 زرب 10 کیا ہے تو 100 اب دیئے سٹونٹس اب ہم نے کیا لگانا ہے جی اشاریہ لگانا ہے تو اشاریہ کیسے لگاتے ہیں غور سے دیکھئے گا جیسے ہم اشاریہ توڑتے ہیں اسی کے ہی رول کے جو ہم اشاریہ لگاتے ہیں تو یہ پہلا 0 پہلے ڈیجٹ کے لیے دوسرا 0 دوسرے ڈیجٹ کے لیے پھر اب 1 کی باری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے دو ڈیجٹ کو چھوڑ کے آپ نے کیا کرنا ہے پھر اپنا اشاریہ لگا دینا ہے تو کیا اشاریہ آ جائے گا 5.44 دوبارہ سن لیں پہلا 0 پہلے ڈیجٹ کے لیے is your complete answer تو اس کا جو correct option ہے 87 کا وہ option A ہے جو انہوں نے 5.44 دیا ہوا ہے نیکس پیشن نمبر 88 پر آئیں he is saying that 1 over 5 ratio 3 over 5 کی مختصر ترین شکل ہے تو اس کی مختصر ترین شکل کیسے لکھتے ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس طرح کے question لازمی آتے ہیں دیس سوڈنٹس کیونکہ یہ basic arithmetic سے related ہیں اور آپ سے basic arithmetic ہی انہوں نے demand کرنی ہے تو یہ 1 over 5 ratio 3 over 5 تو اس کو کیسے solve کرنا ہے آپ نے اس کا آپ نے LCM لے لینا ہے 5 اور ادھر بھی بٹا 5 ہے تو اس کا LCM بھی 5 آئے جائے گا تو آپ نے multiply کر دینا ہے دونوں سائٹوں کو کس کے ساتھ 5 کے ساتھ ratio 5 multiplied by 3 over 5 کر دیں گے تو 5 کے ساتھ 5 cancel جانا بھی 5 کے ساتھ 5 cancel ہو جائے گا تو یہ آ جائے گا dear students 1 ratio 3 آ جائے گا اس کا correct option جو ہے so 88 کا جو correct option ہونا ہے وہ option A ہے that is next page پر ہے that is 1 ratio 3 option A is correct 1 next he is saying that 30 ratio 10 کو لکھا جا سکتا ہے کیسے لکھا جا سکتا ہے جی اس کو لکھا جا سکتا ہے dear students یہ ratio جو ہوتی ہے یہ بٹے کو ظاہر کرتی ہے 89 89 کو میں solve کرا دیتا ہوں آپ کو 89 میں he is saying that اس کو لکھا جا سکتا ہے 30 ratio 10 تو اس کو کیا لکھتے ہیں جی یہ basic کے لیے تین بٹا دس ریشو کو بٹا بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ 0 کے ساتھ 0 cancel ہو گئے that is 3 over 1 آپ اس کو لکھ سکتے ہیں جہا جہاں پر انہیں 3 over 1 کا option نہیں دیا ہوا انہوں نے صرف کیا دیا ہوا ہے جی لکھا ہوا ہے 30 over 10 ہے تو یہ والا option بھی آپ کے پاس correct ہو سکتا ہے anyway اگر آپ اس کو simplify کریں تو 3 over 1 آ جائے گا otherwise یہاں پر انہیں option نہیں دیا ہوا تو best option ہے وہ 3 over 1 ہونا چاہیے تھا لیکن انہیں مختصار ترین شکل نہیں پوچھئے انہوں لکھا ہے 30 over 10 option is correct ok dear students اس کے بعد ہے جی اسلم کے پاس 90 question اسلم کے پاس 15 روپے ہیں اور اکرم کے پاس 11 روپے ہیں ان کی رقم میں نسبت کیا ہوگی ان کی رقم میں نسبت جو بالکل لکھا ہوگا جی 15 ratio 11 کیونکہ 15 کس کے پاس اسلم کے پاس جو پہلے چیز آئے وہ 15 ratio اللہ ایوان آپ نے لکھ لینا ہے تو simple سا question تھا option b is correct then he is saying that ninety one question 33 کا دو تہائی حصہ کیا ہوگا 33 33 کا کا دو تہائی دو تہائی کو آپ نے سمجھ ہے دو تہائی ہوتا دو بٹا تین کس کا 33 کا تو اس کو شال کرتے ہیں answer find out کرتے ہیں ninety one ninety one میں کیا کہہ رہے ہیں جی 33 کا 33 کا کا جب بھی آ جائے mathematics میں کا کا مطلب ہے multiplication 33 کا دو تہائی دو بٹا تین آ جائے گا دو تہائی بن جائے گا اب دو تہائی نکالنا ہے تو کیا کریں گے تین والا گیارہ مرکب آ جائے گا تو کیا بات گے آپ کے پاس گیارہ ضرور دو کتنا آ جائے گیارہ دونے بائیس تو بائیس اس کا correct option ہے correct answer ہے تو اگر آپ آ جائیں ninety one پر تو اس کا جو correct option آتا ہے وہ option ای جی twenty two جو انہوں نے دیا ہوا 92 پر آئیں he is saying that one over nine ratio one over three ratio one over two کا نسبتی مجموعہ ہوگا اس کا نسبتی مجموعہ کیسے نکالتے ہیں اس کا نسبتی مجموعہ جب بھی آ جائیں ratio آ جائیں تو آپ نے تمام ratio اس کا lcm لینا ہوتا ہے lcm کے ساتھ ان کو multiply کر دینا ہوتا ہے اور جو بھی answer آئے آپ نے اس کو add up کر دینا ہے تو اس کا نسبتی مجموعہ کیسے لیں گے میں آپ بتا دیتا ہوں ninety two one over nine ratio one over three ratio one over two lcm کیسے لیں ڈی سوڈ یہ بھی دیکھ لیں پہلے آپ دو کو لکھیں گے پھر تین کو لکھ لیں پھر نو کو یا جیسی بھی تطیب کے ساتھ نو تین دو بھی لکھا جا سکتا سب سے پہلے چھوٹا table two one two three پہلنی جاتا ویسے آجائے گا نو پہلنی جاتا ویسے آجائے گا پھر three کے ساتھ three ones three ones three three then پھر تین والا three one three one three one تو اس کا لسی ایم کیا آجائے گا three multiply by three multiply by two یہ اس کا لسی ایم آجائے گا یا جسے ہم زو ازعاف اکل بھی بولتے ہیں اردو میں تو کتنا آجائے گا یہ ایٹین آجائے گا ڈیسٹوڈنس اب ہم اس پیٹیشو کو کیا کر دیں گے ضرب دیں گے اٹھارہ کے ساتھ اٹھارہ کے ساتھ ضرب دینے سے کیا کریں گے جی ضرب دی ہے اٹھارہ کے ساتھ ایک بٹا نو کو بھی ضرب کس کے ساتھ کرنا ہے اٹھارہ کے ساتھ جمع ایک بٹا تین کو بھی ضرب کرنا ہے اٹھارہ کے ساتھ جمع ایک بٹا دو کو بھی ضرب کرنا ہے اٹھارہ کے ساتھ تو یہ کیا دے گا اس کا نسبتی مجموعہ کیا دے گا نسبتی مجموعہ تو یہ کس کے برابر آجائے گا جی نسبتی مجموعہ برابر ہے نو والا دو مرتبہ تو یہاں پر دو آ جائے گا جمع تین والا اٹھارہ پر چھے بار چھے ضرب ایک چھے آ جائے گا جمع دو والا نو ضرب ایک نو آ جائے گا تو یہ اس کا آنسر آ جائے گا نسبتی مجموعہ وہ کتنا بنتا ہے جی سترہ بنتا ہے جی تو یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے اور وہاں پر جو نائنٹی ٹو کا انہوں نے جو دیا ہوا ہے کریکٹ آپشن that is سیونٹین سی آپشن is کریکٹ then 93 پر آئیں 93 میں کیا کہتے ہیں اگر دو نسبتوں میں ایک مقدار کے بڑھنے سے دوسری مقدار بھی اسی نسبت سے بڑھ جائے یا ایک مقدار کے کم ہونے سے دوسری مقدار بھی اسی نسبت سے کم ہو جائے یعنی کہ ایک چیز اگر بڑھ رہی ہے تو اس کے ساتھ دوسری چیز بھی بڑھے گی جیسے آپ کی ہائٹ میں اضافہ ہو رہا ہے تو جو آپ کپڑے پہنتے ہیں ان کی بھی ہائٹ میں اضافہ ہو جائے گا اور اگر آپ کی ہائٹ کم ہو گئی ہے تو کیا ہو جائے گا جو آپ کپڑے پہنتے ہیں ان کی ہائٹ بھی کم ہو جائے گی تو ایسی چیز کو کیا بولتے ہیں جی تناسو براست بولتے ہیں یا direct proportion بولتے ہیں option b is correct clear then he is saying that تین کتابوں کی قیمت پندرہ روپے ہے تو ایک کتاب کی قیمت کیا ہوگی سیدھا سا سوال ہے جی تین کتابوں کی اگر ایک کتاب کی دے دی جائے تو ہم تین کی نکال سکتے تھے تین کی دی جائے تو ایک کی نکالنا کیا کریں گے پندرہ divided by تین کریں گے تو تین ضرب پانچ پندرہ تو ایک کتاب کی قیمت کتنی ہے جی پانچ روپے ہے 94 کا option b is correct then 95 پر آئیں صفر سے دائیں طرف تمام نمبرز ہوتے ہیں جو صفر ہوتی ہے اس کے دائیں طرف دے سٹوڈنٹس تو یہ ریئر لائن کی بات کر رہا ہے صفر سے دائیں طرف جتنے بھی نمبرز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس مصبت نمبر ہوتے ہیں کون سے نمبر ہوتے ہیں مصبت نمبر ہوتے ہیں 95 95 کے میں آپ کو دائیگرام بھی بتا کے بتا دوں 95 جی ہمارے پاس ایک لائن ہوتی ہے ادھر بھی آگے جا رہی ہے ادھر پیچھے بھی جا رہی ہے یہ ہوتی ہے فرام مائنس انفینیٹی 2 پلس انفینیٹی درمیان میں ہم اس کے زیرو کو مار کرتے ہیں ادھر رائٹ سائیڈ پر پاسٹیو نمبر 1 2 3 وغیرہ اس سائیڈ پر نیگٹیو نمبر مائنس 1 مائنس 2 مائنس 3 وغیرہ تو جو اس نے پوچھا ہوا ہے 95 میں صفر سے دائیں طرف نمبر جو ہوتے ہیں وہ مصبت ہوتے ہیں اور صفر سے 2 طرف جو نمبر وہ پوچھے تو وہ منفی ہوتے ہیں اس کے بعد نائنٹی سکس پر آ جائیں نائنٹی سکس میں کیا کہتا ہے کہ سب سے پہلے کس ریاضی دان نے مصبت نمبر اور منفی نمبر کو لائن پر ظاہر کیا فیرہ ڈے نے نہیں کیا جی ارستو نے بھی نہیں کیا کس نے کیا جی یہ رینی ڈیکارڈ ان کا نام ہے جی میتھمیٹیشن تھے جی رینی ڈیکارڈ نے کیا تھا سو آپشن سی ایز کریکٹ ون نائنٹی سیون پر آ جائیں نائنٹی سیون میں کیا کہہ رہا ہے جی یہ پہلے طرح ہم نے اس طرح سے کوشن ہم نے ملتے جلتے کی ہوئے تھے ہی سیئنگ ڈیک مائنس فائیو پلس پلس نائن اور مائنس فائیو کا حاصل جمع کیا ہوگا یعنی کہ آپ نے کیا کرنے ہیں جمع نو میں سے پانچ کو مائنس کر دینا ہے تو آپ کے پاس کیا آپشن آ جائے گا نو میں سے پانچ چلے جائیں جمع کے نو میں سے مائنس کا پانچ چلا جائے گا تو جمع کے چار بات جائیں گے آپشن بی ایز کریکٹ ون اس کے بعد نائنٹی ایٹ کوسٹن پر آ جائیں ان کوسٹن نمبر نائنٹی ایٹ ہی ایس سینگ دیکھ منفی پانچ منفی پندرہ کا حل کیا ہوگا اب دونوں دیکھیں دونوں نیگٹیو کے ہیں اگر سیمبل ایک جیسے آ جائیں اگر سیمبل ایک جیسے آ جائیں تو آپ عمل جو کریں گے جمع کا کریں گے لیکن جو علامت ہوگی وہ ان دونوں کی جو مشترکہ علامت آ رہی ہے وہ آئے گی اب یہ بھی منفی کا وہ بھی منفی کا تو علامت کس کی آئے گی منفی کی آئے گی پندرہ اور پانچ کتنا ہوگیا بیس تو آپشن اس کے بعد دونوں نائنٹی نائن پر آ جائیں دو نمبر کی نابرابری کے لیے کون سی علامت استعمال ہوتی ہے نابرابری کے لیے ناٹ ایکول ٹو کے لیے آپشن سی استعمال ہوتا ہے آپشن اے کو دیکھ لیں یہ گریٹر دن کے لیے استعمال ہوتا ہے آپشن بی لیس دن کے لیے ہوتا ہے سی ناٹ ایکول کے لیے ہوتا ہے ان میں سے کوئی نیمال آپشن نہیں ہے ناٹ ایکول ٹو دیا ہوا اپشن سی اس کریکٹ ہوں ہنڈر پر آجائیں اگر کسی نمبر سے پہلے کوئی علامت نہ لکھیں تو اس کا مطلب کیا ہے جیس رون جی آپ کو قیشن بھی آسکتا ہے امپورٹنٹ ہے کہ کوئی علامت نہ ہو تو پھر جمع کی ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے جی عدد کو ہم لازم ان کیا ایکسیپٹ کرتے ہیں مصبت عدد ہی اس کو مانتے ہیں جی اس کے بعد ہے جی سیٹ تیسرا قیشن نمبر ایک سو ایک پندرہ کا سکیر کس کے برابر ہے پندرہ کا سکیر کرنا ہے ڈیسٹوڈنٹ پندرہ کو دو مرتبہ ضرب دے گئے ہیں پندرہ ضرب پندرہ تو وہ آپ کے پاس اپشن ایک ریکٹ ہے دو سو پچیس آتا ہے لانوٹو پر آئیں دو نمبر کی برابری کے لیے ڈیسٹوڈنٹ دو نمبر کی برابری کے لیے کون سی علامت استعمال کرتے ہیں برابری کے لیے میں نے بھی آپ کو بتایا تھا نابرابری کے لیے ایکول ڈو کے اوپر کٹ لگا دیتے ہیں اور برابری کے لیے برابر ہے کا جو سیمبل ہے وہ ہمارے پاس حجود ہوتا ہے اس کے بعد ہے جی ون اور تھری پر آئیں صفر سے چھوٹے نمبر کو ظاہر کرنے کے لیے کون سی علامت استعمال کرتے ہیں صفر سے چھوٹا نمبر کو ظاہر کرنے کے لیے ڈیسٹوڈنٹ ہم منفی کی علامت کو استعمال کرتے ہیں یہ آپ نے جائد رکھنا ہے اس کے بعد ہے ڈیسٹوڈنٹ پانچ پرسنٹ کی کسر اشاریہ ہے پانچ پرسنٹ کی کسر اشاریہ کیسے بنے گی اس کو پانچ بٹا 100 لکھیں گے ایک سو چار کو میں آپ اس وائل پر آ دیتا ہوں پانچ پرسنٹ کی کسر اشاریہ قویسٹن نمبر ایک سو چار پانچ پرسنٹ کی کسر اشاریہ جی کیسے لکھتے ہیں جی پانچ بٹا 100 ہو جاتا ہے ریسٹوڈنٹ تو اس کو کیسے لکھنا ہے میں نے پہلہ بھی بتایا تھا کہ ایک صفر ایک ڈیجٹ کے لیے تو پانچ آ جائے گا اب یہاں پر صفر موجود ہے لیکن ڈیجٹ موجود نہیں ہے تو کیا لگائیں گے زیرو لگائیں گے خود سے اب ون ہے تو ون کی جگہ پر کیا آ جائے گا اشاری آ جائے گا تو ایک زیرو ہم پہلے خود سے لگا لیتے ہیں اگر نہ بھی لگائیں کوئی اشیو نہیں ہے تو یہ اس کا کریکٹ آپشن بنے گا زیرو اشاریہ زیرو پانچ یا اشاریہ زیرو پانچ بھی چل جائے گا آپشن بی جو ہے وہ کریکٹ ہے پانچ پرسنٹ کی کسر اشاریہ جو آپ کے پاس دیر بنے گی وہ اشاریہ زیرو پانچ بنے گی جی دیر سورو اس کے بعد کہتا ہے جی کسر عام کو فیصد میں لانے کے لیے اس کے مخرج کو لانا ضروری ہے کس میں لے کر آنا ہے جی ساٹھ میں لے کر آنا ہے سو میں لے کر آنا ہے نوے میں ان میں سے کوئی نہیں ہے تو سو میں لے کر آتے ہیں جی فیصد جب بھی بات ہوگی تو سو کا ہنسہ ضروری ساتھ تچ ہوگا تو سو میں لے کر آنا ہے ونو سکس پر آجائیں سامان پر ریایت دی جانے والی رقم کیا کہلاتی ہے کہ آپ گئے ہیں کسی سٹور سے آپ نے کچھ سامان خریدہ ہے تو وہ آپ کو کیا کرتا ہے کچھ جو ریایت دیتا ہے اسے ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں اس کو ہم ڈسکاؤنٹ کا نام دیتے ہیں ڈیسٹورنٹس تو وہ کیا ہوگا آپشن بیز کریکٹ ہو جائے گا ہمارا ڈسکاؤنٹ گنا جائے گا اس کے بعد ہے ڈیسٹورنٹس اگر قیمت ونو سیون کوسٹن ہے اگر قیمت فروخت قیمت خرید سے زیادہ ہو یعنی کہ جو اچھی آپ نے جتنے پیسوں میں لی ہے آپ نے اس سے زیادہ پیسوں میں اس کو بیچا ہے تو کیا آپ کمائیں گے آپ نفع کمائیں گے منافع کمائیں گے آپشن بی ہو جائے گا ونو ایٹ کوسٹن میں کیا کہتے ہیں جی ایک سو آٹھ میں سات کا مربع کس کے برابر ہے سات کو دو دفعہ ضرب دیں گے سات ضرب سات کتنا ہوتا ہے ڈسٹورنٹس انچاس ہوتا ہے اپشن ایس کریکٹ اپشن اس کے بعد ڈسٹورنٹ ہے جی عارفہ کوسر کے پاس اڑکالیس ٹافیاں تھیں جن کا پانچ بٹا آٹھ حصہ اس نے مشہ کو دے دیا مشہ نے پھر کیا کہا جی مشہ نے اپنے حصے کا ایک بٹا تین حصہ خالدہ کو دے دیا خالدہ کو کتنی ٹافیاں ملیں تو یہ ایک قیسٹن تھوڑا سا ٹرکی ہے اس کو دیکھنے ایپورٹنٹ ہے ایک سو نو میں قرار دیتا ہوں عارفہ کے پاس کتنی ہیں جی ٹوٹل ٹافیاں عارفہ کے پاس کتنی ٹافیاں ہیں جی عارفہ کے پاس جی سٹوڈنٹس تو اس نے کہا ہے عارفہ کے پاس کتنی ہیں جی فورٹی ایٹ ٹافیاں ہیں اب اس نے کتنا دیا جی جن کا پانچ اشاریہ آٹھ فیصد پانچ اشاریہ آٹھ حصہ اس نے مشہ کو دیا اب مشہ کا حصہ کتنا آ جائے گا جی اٹھالیس کا کتنا دیا ہے جی جن کا پانچ بٹا آٹھ فیصد پانچ بٹا آٹھ فیصد اس نے کسی لیہ مشہ کو دیا ہے تو آٹھ کے ساتھ اگر آپ اس کو کریں تو آٹھ اکم آٹھ آٹھ چھے اٹھالیس ہوتا ہے تو یہ چھے زرب پانچ آ جائے گا یعنی کہ جو مشہ کو ٹافیاں ملی ہیں وہ کتنی ملی ہیں تیس مشہ کا حصہ کتنا آیا ہے جی تیس ٹافیاں اٹھالیس آرفہ کے پاس تھی اس نے تیس پانچ بٹا آٹھ حصہ مشہ کو دے دیا تو مشہ کو تیس ٹافیاں مل گئیں اب آگے مشہ نے کیا کیا ہے مشہ نے اپنے حصے کا ایک بٹا تین حصہ خالدہ کو دے دیا اب خالدہ کا حصہ نکالیں گے خالدہ کو کس نے دیا ہے جی مشہ نے مشہ کے پاس ٹوٹل کتنی تھی جی تیس ان کا کتنا دیا ہے جی ایک بٹا تین ایک بٹا تین اس نے خالدہ کو دیا ہے تو خالدہ کا حصہ کتنا آ جائے گا دے سٹورنٹس خالدہ کا حصہ خالدہ کا جو حصہ آ جائے گا تری اگر ٹین تو خالدہ کو کتنی ٹافیاں ملی ہیں جی دس ٹافیاں خالدہ کے حصے میں آئی ہیں تو اس کا جو آپشن بنے گا ایک سو نو نمبر کا دیٹیز کریکٹ آپشن is ڈی ٹین اس کو ملیں گی جی جی اس طرح کے قویشن کو ذرا دوبارہ دیکھ لیجئے گا چی طرح سے تاکہ آپ کو کوئی پریشانی وغیرہ نہ ہو اس کے بعد ہے جی ایک سو دس رانہ ناصر نے ایک درانی سائیکل پندرہ سو روپے میں خریدی ہے دو سو پچاس روپے اس کی مرمت پر خرچ ہو گئے تو ٹوٹل خرچہ کتنا ہو گیا رانہ ناصر کا سترہ سو پچاس روپے ہو گئے اور پھر انیس سو روپے میں فروت کر دی بتائیے اسے اس طرح کے قویشن جو ہم پیچھے بھی کر چکے ہیں پندرہ سو روپے تو اس نے خریدی اڈائی سو روپے اوپر خرچہ کیا تو ستارہ سو پچاس ستارہ سو پچاس والی چیز اس نے انیس سو روپے میں بیجی ہے صحیح جواب ہے آپشن سی آج کے لئے اتنا ہی ہے ہمارا ہم نے ون ٹین تک کر لی ہیں آگے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں مزید قیسٹن کو ہم سالو اپ کریں گے اگر آپ کو اس چینل سے کوئی ہیلپ آؤٹ ہو رہے ہیں تو لازمی میرے چینل کو لائک سبسکر کریں اگر کسی قیسن کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ سیکشن میں آ کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ